راجستان کے کس جیلے میں سروہ دیکھ بھیڑ پالے جاتے ہیں بارڈ میر جوتپور جیسل میر بکانیر دیکھیں بھیڑوں کی سنکھہ کی بات کریں تو راجستان کا بھارت دیش میں کون سا ستھان ہے چوتھا ستھان ہے اور بھیڑوں کی سنکھہ کی بات اس کا مطلب پسوگڑنا تو راجستان میں جو پسوگڑنا کی جاتی ہے وہ ہر پانچ ورس کے انترالشے کی جاتی ہے دو جارگونیش میں جو لیٹسٹ پسوگڑنا ہوئی ہے اس کے انسار بیڑوں میں 12.95% کی کمی درج کی گئی ہے ٹھیک ہے لگ بگ 13% کی کمی درج کی گئی ہے پچھلی پسوگڑنا کی تلنا میں اور بیڑوں کی نسلوں کی بات کریں تو بیڑوں کی کچھ پرمک نسلیں ہیں جس میں ایک نسل ہے چوکلا بیڑ اس کو شیخہ واتک شیطر میں یہ پائی جاتی ہے اس کی جو اون ہوتی ہے وہ شریشت قسم کی اون ہوتی ہے اسی چوکلا بیڑ کو بھارت کی میرینوں کا آ جاتا ہے کچھ اور بھی نسلیں ہیں جیسے جسل میری نسل ہے نالی ہے مگرا ہے میری نسل ہے یہ کچھ اور بھی نسل ہیں بیڑوں کی تو بیڑوں کی سنکھیا کے معاملے میں راجستان کا بھارت دیش میں کونسا اسٹان ہے چوتھا اسٹان ہے اور کونسے جیلے میں سروادی کے بھیڑ پالے جاتے ہیں تو دیکھیں اس کا آنسور کونسا ہوگا جودپور جیلے میں پالے جاتے ہیں اپسن شیکنڈ راجستان دکھ دے سہکاری سنگ کی استعاپنا کب ہوئی دیکھیں اس کیسن کے اندرگت آپ کو یہ نہیں دے رکھا کہ راجستان میں جو دکھ دے سہکاری سنگ کی استعاپنا ہے وہ گرام ستر پر ہے یا جلا ستر پر ہے یا راجستر پر ہے ویسے راجستان میں راجستر کے اوپر راجستان سہکاری سنگ کی جو استعاپنا ہوئی تھی وہ نائنٹین سیونٹی سیون میں ہوئی تھی کان پر ہوئی تھی جیپور میں ہوئی تھی اور راجستان میں جو پرثم ڈیری ہے وہ کونس یہ پدما ڈیری ہے اجمیر میں یہ کہ اس نے ایک بار ایکزام میں پوچھا گیا تھا یہی آپ کو اوپسن اس میں دیئے گئے تھے اور اس کے انترگرد جو اس کا صحیح آنسور مانا گیا تھا نا وہ 1903 مانا گیا تھا لیکن راججی اسطر کے اوپر راجستان شہکاری ڈیری سنگ کی ستاپنا ہوئی تھی وہ کب ہوئی تھی 1907 میں ہوئی تھی کہاں پر ہوئی تھی جیپور میں اس کی ستاپنا ہوئی تھی جبکہ پسپالن ویبھا کی ستاپنا کب ہوئی تھی 1957 میں ہوئی تھی تو اس کو آپ دیان میں رکھنا اوٹنی کے دودھ کی جو ایک ماتر ڈیری ہے راجستان میں وہ کہاں پر آپ کی بیکانیر میں ہے کس پسو کے ایک شتر میں راجستان بھارت میں ایکا دیکار رکھتا ہے راجستان بھارت میں ایکا دیکار پون سے پسو کے ایک شتر کے معاملے میں رکھتا ہے بھیڑ اوٹ گائی بکری دیکھیں اوٹ کی ایک ماتر ڈیری میں نے آپ کو کہاں پر بتائی راجستان میں بیکانیر میں بتائی تو اس کو آپ کو دیان میں رکھنا ہے اونٹ ہی کیا ہوگا اس کیسن کا کریٹ آنسر ہوگا اونٹ کی کچھ پر مک نسل ہوتے ہیں ایک نسل ہوتی ہے ناشنا نسل کے اونٹ ہیں وہ فیمس ہیں کیوں فیمس ہیں کیونکہ ناشنا نسل کے جو اونٹ ہوتے ہیں وہ سواری کرنے کے لیے اور تیز دوڑنے کے لیے فیمس ہیں ایک نسل ہوتی ہے اونٹ کی جس کو بولتے ہیں گومٹ گومٹ نسل کے جو اونٹ ہوتے ہیں وہ بھارواہ کے روپ میں پرشید ہیں بھارواہ کہنے کہ وہ مالڈ ہونے کے لیے کام میں لیے جاتے ہیں ایک ہے جیسل میری نسل کے اونٹ جیسل میری نسل کے جو اونٹ ہیں وہ اپنی متوالی چال کے لیے فہمس ہے لٹک مٹک کے وہ چلتے ہیں جس کے لیے جیسل میری اونٹ فہمس ہے کندری اونٹ پرجنن کندر کہاں پر آپ کا جوہڑ بیڑ بکانیر میں ہے اور کندری اونٹ پرجنن کندر کی جو ستھاپنا ہے وہ بھارتی ایک کرشی انسندان پریشت کے دورہ تکب کی گئی تھی کتنا پرتیشت اونٹ پائے جاتا ہے ستر پرتیشت اونٹ ہے وہ کیول راجستان میں پائے جاتا ہے اور اگر یہی بات آپ کو ویسوہ ستر پر پوچھی جائے کہ ویسوہ میں سرواری جو اونٹ ہیں وہ کونشے دیس میں پائے جاتے ہیں تو آسٹریلیا میں سب سے زیادہ اونٹ پائے جاتے ہیں اور بھارت میں سب سے زیادہ کہاں پر پائے جاتے ہیں اپنے پیارے راجستان میں پائے جاتے ہیں پورے دیس کا ستر پرتیشت تو اپسن شیکنڈ کیا ہو جائے گا اس کا آنسور ہو جائے گا راجستان اسٹیٹ ساٹھ وکرس اپکرم کہاں پر ہے لون کرنسر جائے سممند سامبر یا ڈیڈوانا تو دیکھیں اس کا آنسور کا ڈیڈوانا میں راجستان اسٹیٹ ساٹھ وکرس اپکرم کہاں پر ہے ڈیڈوانا میں ہے راجستان میں کانچ نیرمان ادیوگ کہاں ادھیک وکشت ہے کانچ نیرمان ادیوگ راجستان میں کہاں پر وکشت ہے دیکھیں سیلکا کا جو اتبادن ہے اس کے معاملے میں ہریانہ پہلے نمر پر ہے اور راجستان دوسرے نمر پر ہے اب سیلکا میں نے کیوں بتایا کیونکہ کانچ بنانے کے لیے جو اپیوکت میٹیریل چاہیے ہوتا ہے اس میں آپ کی ایک تو بالو میٹی چاہیے ہوتی ہے ایک سیلکا میٹی چاہیے ہوتی ہے ایک سوڈا سلفیٹ چاہیے ہوتا ہے شیرہ اس کے علاوہ چونے کا فتر یہ کچھ پرمک میٹیریل ہوتا ہے جو کی کانچ بنانے میں کام میں لیا جاتا ہے تو راجستان کے انترگت دھولپور میں دو کار کھانے ہیں جو کی مکھے روپ سے کانچ بنانے کے لیے ہی کام میں لیا جاتے ہیں اس کے علاوہ ادیوپور میں بھی کانچ بنانے کا ایک کار کھانا ہے اور بیواری الور میں ایک فیکٹری ہے جہاں پر جو آپ کے چسمیں ہوتے ہیں ان کا نرمان کیا جاتا ہے چسم جو لین سے ڈلتا ہے اس کا نرمان کیا جاتا ہے بیواری الور میں فیکٹری ہے اس کے انترگت تو راجستان میں کانچ نرمان ادیوک کہاں پر ادھیک ہوئی کسیت ہے تو دولپور کے انترگت اس کے دو کار کھانی ہیں اپسن تھرڈ ہی ہوگا اس کا کریٹ آنسر ہوگا راجستان کا سروادک آدھر جیلا کون سا ہے راجستان کا سروادک آدھر جیلا دیکھئے لاسٹ ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا راجستان کا سب سے آدھر ستھان تو اس میں اپنے بات کی تھی ماؤنٹ آو کے بارے میں لیکن اس بار آپ کو آدھر جیلا پوچھا ہے تو اس کا آنسر کون سا ہوگا جھلاوڑ ہوگا سب سے زیادہ باریس ہونے والے جیلے کی بات کی جائے تو وہ جھلاوڑ ہو جائے گا اور سب سے زیادہ باریس ہونے والے استھان کی بات کی جائے تو وہ آپ کا ماؤنٹ آبو ہو جائے گا راجستان میں ٹھیک ہے اپسن تھرڈ کیا ہوگا اس کا آنسر ہوگا راجستان کا سروادک پروت شکر کون سا ہے تو یہ اوہی سی بات ہے گروشی کرہ سترہ سو بائیس میٹر کے ساتھ میں ماؤنٹ آبو شیروئی میں کون سا اسطحان راجستان کے تیر تھراز کے نام سے وکھیات ہے راجستان کے تیر تھراز کے نام سے کس کو جانتے ہیں پسکر جی کو کولایت جی کو ماویر جی کو یا پھر گلتا جی کو تو یہ بھی میں نے آپ کو ایک کبھی ویڈیو میں ایک اس کی ویکیا کر کے بتایا تھا تیر تھراز کے نام سے کس کو جانا جاتا ہے پسکر کو جانا جاتا ہے پسکر کو تیرتھ راستوپن بولتے ہی ہیں اس کے علاوہ پسکر کو آدھی تیرتھ بھی بولا جاتا ہے پسکر کو پانچنا تیرتھ بھی بولا جاتا ہے پسکر کو کونکن تیرتھ بھی بولا جاتا ہے اور تیرتھوں کا ماما بھی پسکر کو ہی بولا جاتا ہے اب آپ کو نیچے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ اگر تیرتھوں کا ماما پسکر کو بولا جاتا ہے تو تیرتھوں کا بھانجا اور تیرتھوں کی نانی یہ دونوں کس کو بولے جاتے ہیں اس کے وشیس کا آپ کو نام نیچے کمنٹ سیکسر میں کمنٹ کر کے بتانا ہے تو پسکر جی کیا ہو جائے گا اس کیوشن کا کریٹ آنسور ہو جائے گا راجستان کی سب سے لمبی پروت سرنکھلا کونسی ہے راجستان کی سب سے لمبی پروت سرنکھلا عراولی پروت ہے یا تاراگڑ کا پہاڑ ہے جگہ پروت ہے یا ناغ پاڑ ہے تو دیکھئے اس کا آنسور جو ہوگا وہ ہوگی وشوے کی پراشینطم ولد پروت مالا کونسی ہے وشوے کی پراشینطم ولد پروت مالا عراولی پروت مالا ہے اس کے وشتار کی بات کی جائے راجستان میں اس کا جو وشتار ہے وہ کانپر ہے تو دکھن پسچیم سے لے کر اس کا جو وشتار ہے وہ اتر پورا تک ہے اس طریقے سے راجستان میں یہ فیلی ہوئی ہے بھارت کے رسپیکٹ میں اس کی بات کی جائے تو گزرات کے پالنپور سے لے کر دلی تک اس کا وشتار ہے راجستان میں اس کے وشتار کی بات کی جائے تو شیرو ہی سے لے کر جھونجنوں تک اس کا وشتار ہے کتنی لمبی ہے یہ پان سو پچاس کلومیٹر ہے اگر اچھا یہ جو پوری عراولی پرت مالا ہے اس میں یہ جو راجستان میں اس کی پرتیسط کی بات کریں تو پان سو پچاس کلومیٹر کے ساتھ میں اسی پرتیسط اس کو یہ راجستان میں کور کرتی ہے اور راجستان میں جو ٹوٹل اکشتر فل ہے اس کا کتنا پرتیسط عراولی پرت مالا میں آتا ہے تو نو پوئنٹ تین پرتیسط آتا ہے راجستان کی جو ٹوٹل جنسنگ کیا ہے اس کا کتنا پرتیسات اس عراولی اپرت مالا میں نیواز کرتا ہے تو دس سے گیارہ پرتیسات جو جنسنگ کیا ہے وہ اسی عراولی اپرت مالا میں نیواز کرتی ہے اس عراولی اپرت مالا کو تین باغوں میں باتا گیا جس میں دکشین عراولی اور مدی عراولی اور اتر پوروی عراولی اب دکشین عراولی میں بھی کچھ پرمک چوٹی ہیں ہیں مدی عراولی میں بھی پرمک چوٹی ہیں اور اتری راولی میں بھی کچھ پرمک زوٹی ہیں اس کی بات اپنی آپ پر نہیں کریں گے ورنہ یہ ایک ہی کیوشن ہے وہ کافی زیادہ لمبا ہو جائے گا تو راولی پر ہوت کیا ہو جائے گا اس کیوشن کا کریٹ آنسر ہوگا راجستان کا ساروادک گرم جیلا کون سا ہے راجستان کا ساروادک گرم جیلا جیسل میر گنگا نگر چورو باڑ میر تو راجستان کا جو سب سے گرم جیلا ہے وہ کون سا ہے آپ کا چورو ہے اپسن تھرڈ اس کا آنسر ہوگا راجستان کی ساروادک لمبی دیکھیں آپ پر جیلا نہیں ہوگا لمبی ندی کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہے کیونکہ آپ کو جو اپسن دے رکھیں وہ ندیوں کی ہی نام ہیں اس لئے راجستان کی جو سب سے لمبی ندی کون سی ہے اس کا آنسر آپ کو بتانا ہے چمبل جاکھم ماہی بناس تو ویسی بات ہے چمبل ندی کیا ہو جائے گا اس کا کریٹ آنسر ہوگا ہے آپ کو اس کا بات کا بھی دھیان رکھنا ہے اسی کو نتیوہی کے نام سے جانا جاتا ہے اسی کو صدانیرہ کے نام سے جانتے ہیں اسی کو کام دینوں کے نام سے بھی جانا جاتا ہے راجستان کی یہ سب سے ادھک لمبی ندی ہے اس کا جو ادگم ہوتا ہے وہ مدے پردیس کا جو مہو جیلا ہے اس کی جناپاپ پہاڑیوں سے اس کا ادگم ہوتا ہے اور راجستان میں یہ پرویس کہاں پر کرتی ہے چوراشی گڑ سے چوراشی گڑ چٹوڑ گڑ سے اس کا پرویس ہوتا ہے اس کے بعد میں یہ راجستان میں اور مدے پردیس کے بیس میں شیمہ بناتی ہے جس میں راجستان کے کون کون سے جیلے آتے ہیں کوٹا بندی سوائی مادپور کرولی اور دھولپور ان جیلوں سے ہوتی ہوئی یہ گزرتی ہے اس کی کچھ پرمک سہائق ندی ہیں جو کئی بار اگزام میں پوچھ لی جاتی ہے کہ نیمن میں سے کونشی ندی ہے وہ چمبل کی سہائق ندی ہے تو دیکھیں جو پرمک سہائق ندی ہے اس میں ہے پاروتی کالشند بناسے بامنی اور پورائی یہ اس چمبل ندی کی کچھ پرمک سہائق ندیاں ہیں تو اپسن فیسٹ اس کا آنسر ہو جائے گا راجستان میں سروادک بھو بھاگ پر پائی جانے والی مٹی کونسی ہے راجستان میں سروادک بھو بھاگ پر کونسی مٹی پائی جاتی ہے جلوڑ مٹی لال مٹی کالی مٹی یا ریتیلی مٹی تو دیکھیں کونسی مٹی پائی جاتی ہے ریتیلی مٹی پائی جاتی ہے اپسن ڈی راجستان کا پرثم دوڑ درسن پرسارن کے اندر کہاں پر ہے راجستان کا پرثم دوڑ درسن پرسارن کے اندر وہ کہاں پر اسطاپیت کیا گیا ہے یہ آپ کو بتانا ہے جیسلمیر جیپور جودپور یا اجمیر تو اس کا انصر کون سا ہوگا جیپور میں اسطاپیت کیا گیا ہے آپ کو یہاں پر کنفیوز ہونے کی بلکل ضرورت نہیں ہے ہر ایک کسون کو اپنے یہاں پر کور کریں گے راجستان کا پرثم آکاس وانی پرسارانے کے اندر کون سا ہے جوتپور ادیپور بھرتپور یا جیپور تو دیکھیں اس کا آنسور بھی کون سا ہوگا آپ کا جیپور ہی ہوگا اپسن ڈی راجستان میں پرثم سرپ ادیان کی اسطاپنا کہاں پر کی گئی اگر میں یہاں پر راجستان نہ بول کر اتر بھارت بول دوں تو بھی ایک ہی بات ہے اتر بھارت میں یا پھر راجستان میں پرثم سرپ ادیان کی ستاپنا کہاں پر کی گئی ہے کوٹا اجمیر جیپور کی سنگڑ تو دیکھیں اس کا آنسور جو بھی ہوگا اس کے لئے آپ کو تھوڑا سا ہنٹ دے دوں میں راجستان میں انگریجوں کے ساتھ میں سندھی کرنے والی راجستان کی دوسری ریاست تھی وہ دسمبر اٹھارہ سو سترہ میں اس نے سندھی کی تھی اب آپ سمجھ گئے ہوں گے دوسری ریاست کون جی تھی کوٹا ریاست تھی اپسن فیسٹ اس کا آنسور ہو جائے گا جن سنگیہ کی درشتی سے بات کریں تو سب سے چھوٹا سنبھاگ کون سا ہے آپ کا کوٹا سنبھاگ ہے سروادی کے ساکھ سرطے والا سنبھاگ کی بات کریں تو آپ کا کوٹا سنبھاگ ہے مکندرہ ہیلز جو نیشنل پارک ہے جس کو نو جنوری دو ہزار بارہ کو نیشنل پارک کا درجہ دیا گئے تھا وہ کوٹا اور جالواڑ میں اشتت ہے چمبل گڑیال ابیارنے کہاں پر ہے راجستان میں کوٹا میں ہے اس کے علاوہ جوہر ساگر بیارنے بھی کوٹا میں ہے کوٹا چیڑیاں گھر بھی ہے کوٹا کے انترگت ہی راجستان یا اتری بھارت کا ایک ماتر سرپ ادیان ہے تو آپسن فیسٹ کیا ہو جائے گا اس کا کریٹ آنسور ہو جائے گا راجستان میں پرثم نگر پالی کا کہاں پر اسطاپیت کی گئی راجستان میں پرثم نگر پالی کا جوتپور ارجمیر ادھے پور جیپور راجستان میں پوراو کا وینیس کس کو کہا جاتا ہے پوراو کا پیریش جھیک ہے وینیس تو کس کو کہتے ہیں اوڈی Yellowère کو کہتے ہیں پوراو کا پیریش کس کو کہتے ہیں آپ کو نیچے کمنٹ کر کے بتانا ہے راجستان کے کس سہر کو کیلوں کا سہر کہا جاتا ہے راجستان کا وہ کون سا سہر ہے جس کو کیلوں کا سہر کہتے ہیں اجمیر ڈیگ جودپور یا ادیپور تو دیکھیں اس کا آنسر کون سا ہوگا جودپور ہوگا جودپور کو کیلوں کا سہر کہا جاتا ہے راجستان کا تھرموپولی کہلاتا ہے راجستان کا تھرموپولی کس کو کہتے ہیں اجمیر حلدی گاٹھی چٹوڑگڑ بھرتپور راجستان کا تھرموپولی کس کو کہتے ہیں دیکھیں کس کو کہتے ہیں ہلدی گاٹی کو کہتے ہیں اپسن شیکنٹ اس کا آنسور ہوگا ہلدی گاٹی راجستان کے کون سے جیلے میں استطعت ہے تو یہ راست سمند جیلے میں استطعت ہے ہلدی گاٹی ستان پر ہی 21 جون 1500 اچھنٹر کو مہارنا پرتاب اور اکبر کے شنپتی مانشنگ کے بیچ میں یدھ ہوا تھا یدھ میں ہلدی گاٹی پر رکت کافی ماترہ میں بہ گیا تھا اس قرآن اس کو رکت تلائی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اچھا یہ ایک بات کی اپنے میوار کی تھرموپولی یعنی راجستان کا تھرموپولی ہے میوار کی تھرموپولی اس کو کہتے ہیں تو میوار کی تھرموپولی ہلدی گاٹی کو کس نے کہا تھا کرنل جیم سٹورڈ نے کہا تھا اور مہارنا پرتاب کے جو سوامی بھکت گھوڑا تھا اس کی سمادھی بھی کہیں پر بنی ہوئی ہے ہلدی گاٹی میں ہی اس کی سمادھی بنی ہوئی ہے راجستان کا کونسا شہر پورو کا پیریس کہلاتا ہے اب آگے یہ کیسے پورو کا وینس کو کونسا کہلاتا ہے ادیپور کہلاتا ہے پورو کا پیریس کس کو کہتے ہیں جیپور کو کہتے ہیں راجستان کی راجدانی جیپور کو کہا جاتا ہے اوپسن ڈی راجستان کا پرویش دوار کہلاتا ہے راجستان کا پرویش دوار کس کو کہتے ہیں بھرتپور ڈنگرپور ادیپور جے اپور اس کو راجستان کا پردیس دوار بول دو یا پوری وی دوار بول دو ایک ہی بات ہے کیا ہو جائے گا بھارت پور اس کا shirt down سر ہوگا اپسن فرسٹ راجستان کا کونسا نگر پہاڑوں کی نگری کے نام سے جانے جاتا ہے راجستان کا کونسا نگر پہاڑوں کی نگری تو دنگر پروت کو بولتے ہیں تو اسی سے آپ یاد کر سکتے ہیں دنگر پور کو پہاڑوں کی نگری کے نام سے جانے جاتا ہے اپسن تھرڈ سوچنا کے ادھکار کو اپنانے والا دیش کا پرثم راجے کون سا ہے سوچنا کے ادھکار کو اپنانے والا دیش کا پرثم راجے کون سا ہے گوہا مہاراستر کیرل راجستان تو دیکھیں راجستان کیا ہو جائے گا اس کا آنسر ہو جائے گا سوچنا کے ادھکار کو اپنانے والا بھارت کا پرثم راجے کون سا ہے راجستان ہے اچھا یہی بات اگر آپ کو وشوہ کے اس طرح پر پوچھی جائے کہ وشوہ میں صرف حرطم سوچنا کے ادھکار کو کس نے اپنایا تھا تو اس کا آنسور کون سا ہو جائے گا سویڈن ہو جائے گا سویڈن نے سترہ سو چھانسٹ میں سوچنا کے ادھکار کو اپنے دیش میں لاغو کیا تھا جس کے قانون نے سویڈن کو سوچنا کے ادھکار کا یا سوچنا کے جو ادھکار کا قانون ہے اس کا جننی بھی کہا جاتا ہے سویڈن کے ادھکار تو سوچنا جب بھی کسی ویکتی کے دوارہ مانگی جاتی ہے تو اس کو تتکال اور ایک دم نسل کو سوچنا دینے کا پراؤدھان وہاں پر رکھا گیا ہے تو سوچنا کے ادھکار کو اپنانے والا بھارت دیش کا پرثم راجی کون سا ہو جائے گا راجستان اس کا کریٹ آنسور ہوگا راجستان کا گورو کہلاتا ہے راجستان کا گورو کس کو کہتے ہیں ماروارڈ کو اجمیر کو چتوڑگڑ کو یا جیپور کو تو راجستان کا گورو کس کو کہتے ہیں چتوڑگڑ کو راجستان کا گورو کہا جاتا ہے کون شاہ سہر راجستان کا شملہ کہلاتا ہے راجستان کا شملہ کون سے سہر کو کہتے ہیں ادھے پور جیپور پلانی ماؤنٹ ماؤنٹ آبو ہے نا ماؤنٹ آبو کو راجستان کا شملہ کہا جاتا ہے اپسن ڈ تو امید آپ کو اس ویڈیو سے کافی کچھ جاننے کو ملا ہوگا ویڈیو اچھا لگا ہے تو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ میں اپنے دوستوں کے ساتھ میں شیئر کر دینا تاکہ ان کو بھی اپنے سٹیڈی میں بینفیٹ مل سکے and for the time being this is the end of the ویڈیو thanks for listening and as always god bless you all